وہ کہتے ہیں نتھی جب عیبوں پہ اپنی نظر ڈھونڈتے تھے دوسروں کے عیبوں ہنر پڑی جب عیبوں پہ اپنی نظر نظروں میں کوئی برا نہ رہا یہ تو تب ہے جب بندہ خود کو اصلاح کے قابل سمجھے جب میں خود کو اکلے کل سمجھوں جب اپنے بڑے پر اعتماد نہ کروں اپنے عالم دین کے سامنے بات تسلیف نہ کروں استاز کا کہنا نہ مانو باپ کا کہنا نہ مانو تو پھر یہ ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہر آدمی کے والد تو ایک ہوتا ہے نسوی اور سلوی اور نسلی لیکن اس کے والدین کے درجے کے بندے بہت ہوتے ہیں استاز اس کا والد شیخِ طریقت پیر صاحب اس کا والد جو اس کو دین بتائے اپنے سجے نہ کرائے اور اسی طرح اس کا سسر اس کا والد آج ہمارے ہاں سسر کو درجہ کیا دیتے ہیں میں پاکستان کے ایک شہر میں تھا میں نام نہیں لیتا آپ کہیں گے وہاں کہ اردو پر اعتراض کر رہا ہے وہ کسی کو گالی دے تو کہتے ہیں جاؤے سسرہ گالی دیتے ہوئے جاؤے سالیہ میں نے کہا سن سالہ تو تیرے بچوں کا ممو ہے سسر تو تیرے بچوں کا نانہ ہے جس نے اپنے سینے سے لخت جگر نکال کے تجھے دی ہے تو یہ اعترام کر رہا ہے میرے دوستو جن کے سینے میں باپ والا دل ہے جب بچی بیعہ ہو کر جا رہی ہوتی ہے بتاؤ ماں باپ کے سینے پر کیا گزرتی ہے اور داماد یہ عزت کرے داماد یہ اعترام کرے اے سسر اور داماد میں بڑے حیاء کرشتہ ہے اعترام والد کی طرح انہیں کیا کرو سنن ابی دعوت میں امام سلمان ابن الاشعصد سجستانی رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جن بھی ہوتا ہے پلیت ہوتا ہے خروج منی پر لیکن منی سے پہلے مزی نکلتی ہے اس سے غسل آتا ہے یا وضو آتا ہے یہ مسئلہ پوچھنے کی نوبت آئی سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چوتھے خلیفہ حضر پاک کے چچا ذات بھائی اور وہ عظیم بندہ جو اشرا مبشرا اور خلافہ راشدین کا اہم فرد ہے جو صحابہ اور آل بیت کا چشم و چراغ ہے جو پیغمبر کا بھائی ہے جس کو رب کائنات کے نبی سرور نے فرمایا یا علی اما تردہ ان تکون منی بمنزل تحارون من موسی الا انہو لا نبی عبادی علی میرے بعد خطم نبوت ہے لیکن تیرا میرا پیار ایسے جیسے حارون اور موسی علیم السلام کا تھا یہ علی المرتضی ٹھیک ہے انہیں مسئلہ پوچھنے پڑا یہی مزی کا کہ مزی اور منی کے معاملات میں وضو اور غسل کا فرق کیا ہے کہتے ہیں کن تو رجلن مزا مجھے یہ مسئلہ درپیش ہوا اور میں نے ایک صحابی کو کہا جاؤ اللہ کے رسول کے پاس اور رسول اللہ سے پوچھو کہ مزی کے خروج پہ وضو ہے یا غسل ہے انہیں کو تُو کیوں نہیں پوچھتا تُو تو مجھ سے زیادہ قریبی ہے تیرا تعلق تیری محبت تیرا پیار تیری نصبت رسول اللہ سے ہم سے کہیں زیادہ ایلی خود چلے جائیے آپ کیوں نہیں پوچھتے کیا جواب دی حضرت علی نے اللہ اکبر اوئے دامادو اپنے سسر کی توہین کرنے والو ان کی عزت اور احترام کی پگڑیاں اچھالنے والو ذرا حضرت علی المرتضی کے اس فرمان کو سننا فرمایا تجھے نہیں پتا کہ وہ میرے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے چچا ذات بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے سسر بھی ہیں اور مجھے سسر سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے حیات ہویا یہ تعلق ہے دامادو سسر کا آج ہمارا تعلق کیا ہے آج ہم نے نعوذ باللہ سسرہ سمجھ کے گائلیاں دینی ہیں ہم کس ناج پر پہنچے ہوئے ہیں ہمارا تنزل کس چگہ پر ہو گیا ہے یہ ہماری اصلاح ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا